موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں جا آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کل بھئی ملتان کا موسم بڑا خوبصورت بڑا سوانہ ہو رہا ہے اور بارشیں اتنی ہو رہی ہیں اتنی ہو رہی ہیں کہ مطلب میں کہتی ہوں کہ شاید بہت سالوں بعد ایسی بارشیں ہوئی ہیں بہت پیاری آج کل بارشیں ہو رہی ہیں اور آج کل جو ہے میں گھر کی صفائیوں میں زیادہ تر لگی ہوئی ہوں اور تھوڑی سی سیٹنگ چینج میں تھوڑی سی صفائیوں میں لگی ہوئی ہوں کیونکہ میں کافی دنوں سے اس طرح ڈیپ ٹلیننگ نے کر نہیں پا رہی تھی اس سے پہلے میں نے تھوڑی بہت کی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ملتان میں گرمیوں میں خاص اور پیاندی وغیرہ بہت چلتی ہے تو کرنا پڑتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ صوفے پہ آپ کپڑے کیوں بچھاتی ہیں تو میری مجبوری ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بھی اتنے گندے ہو رہے ہیں اگر میں یہ نہیں بچھاؤں گی تو پھر ڈائریکٹ صوفے گندے ہو جائیں گے تو کیونکہ ہم سارا دن یہیں بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی یہیں ہیں کھانا پینا یہیں ہیں ڈائننگ ٹیبل چھوڑ کے ہم لوگ یہیں بیٹھ جاتے ہیں ہر کوئی تو یہاں کی صفائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور صفائی بھی ضروری ہوتی ہے نیچے کی اور چادرے بچھانے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ نیچے جوتیاں بھی گز جاتی ہیں اور مٹی بھی اتنی ہو جاتی ہے تو میں نے کہا آج اس ایرے کی کلیننگ کرا لوں اور ابھی مجھے موب کے لیے کپڑا یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں یہ میں استعمال کرتی ہوں تو نیا میں نے نکال کے دے دیا ہے ہیلپر کو اور یہاں پہ کچھ رمال بھی پڑے ہوئے ہیں نئے والے تو یہ جو کیبنٹ ہیں یہ کافی خراب ہو گئی ہے بلکہ یہ سارا ایریا ہی بہت خراب ہو رہا ہے دیکھیں ہینڈل بھی ٹوٹ کے ہے تو میں اس کو بھی آج زیادہ فکس کروں گی اس کی بھی زیادہ سیٹنگ ویٹنگ زیادہ کر لوں گی کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آئی ہے بس انہیں درازوں میں سامنے جو ہیں درازیں تو پھر انہیں میں رکھ لی تو اس طرح ہوتے ہوتے ہیں بہت زیادہ کچھرا جمع ہو جاتے ہیں فالتو چیزیں بہت کٹی ہو جاتی ہیں تو اوور فلو ہو جاتی ہے نا جیسے ڈراؤر کھولیں تو فوراں سے چیزیں پھنسنہ شور ہو جاتی ہیں اتنی زیادہ بھر جاتی ہیں تو مہینے میں ایک باری میں اس کو سیٹ کرتی ہوں اور آج میں اپنے ڈائننگ کے لیے کی بھی سیٹنگ چینج کر لوں گی تھوڑا سا ایک تو چینج آ جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا بھی لگتا ہے تھوڑا سا مجھے چینج اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں زیادہ چینج کرتی رہتی ہوں اور ڈائننگ گیریہ میں جو یہ کالین بچھا ہوا تھا اس کو میں نے اٹھا کے اپنے ٹی وی لاؤنچ میں رکھ دیا ہے ایک تو کیونکہ میرا کپڑوں والا کام بھی ہے میں اکثر بتاتی ہوں تو میں پھر نیچے ہی بیٹھ کے کرتی ہوں کیونکہ اوپر تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور آلڈی نیچے دو ایسی مسلسل چل رہے ہوتے ہیں تو پھر اوپر کبھی چلانے سے نا مطلب میٹر بے بڑا اثار آتا ہے اور ہم لوگ نہیں چلاتے اوپر نا ایسی تو پھر نیچے ہی سارے کامیں کر لیتی ہوں تو ڈسٹر سے پہلے ہی میں نے کہا اس جگہ کی بھی صفائی کر لوں کیونکہ جگہ جگہ نا چھوٹے 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 جالے سے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ صاف کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس لئے میں نے کہا چلو میں چینج کر لیتی ہوں ڈائننگ ٹیبل کی بھی جگہ میں چینج کر لوں گے اور آپ مجھے بتائے گا کہ یا کیا ڈائننگ ٹیبل ادھر اچھا لگ رہا ہے یا ادھر اچھا لگ رہا تھا تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہی زیادہ کھلا کھلا ذرا اچھا لگتا ہے اور بس یہاں کی ساری صفائی جو ہے میں کر لوں گی اور کیونکہ ہیلپر بھی ہیں تو وہ ساتھ ساتھ فٹا فٹی کام ہو گئے تھے اور میں نے تقریباً یہ ہارٹلی مجھ آتا گھنٹہ لگا ہوگا کہ ساری سیٹنگ ویٹنگ چینج کر کے سفائیاں بھی ساری کر لیے تھے اور پرنٹر جو ہے اس کو میں نے پہلے سوچا کہ میں کس جگہ پہ اس کو رکھوں لیکن پھر مجھے کوئی اور جگہ سمجھ نہیں آئی تو میں نے کہا چلو یہاں پہ سائیڈ پہ کورنر پہ تو رکھا ہوگا کیونکہ یہ مجھے چاہیے ہوتا ہے میں نے ڈیلیوریس پیچھ نہیں ہوتی تو پرنٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لئے سونیا سے میں ڈسکس کری تھی کہ اس کو کہاں رکھیں پھر میں نے کہا چلو یہاں بڑھا رہے بس ٹھیک ہے اور باقی چیزیں بھی میں یہاں پہ سیٹ کر لوں گی اور آپ نے مجھے اس ٹیبل کور کا بھی بتانا ہے کہ کون سی سائیڈ اچھی لگ رہی ہے یا خالی زیادہ اچھی لگ رہی تھی مجھے ضرور بتائیے گا ٹیبل کور کا یہ ہوتا ہے کہ کھانا وغیرہ اگر اوپر گر بھی جاتا ہے نا تو آسانی سے صفائی ہو جاتی ہے ورنہ پھر ٹیبل جو بہت بار بار گندی ہو جاتی ہے کھانا گر جاتا ہے اوپر سے گریس لگ جاتی ہے تو یہ ذرا ٹیبل کور صحیح رہتے ہیں صفائی میں بہت آسانی ہو جاتی ہے بس میں نے یہاں جو ٹیبل پہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں کیچپ خجور خجور میں ضرور رکھتی ہوں ٹیبل پہ کھانے کے بعد بھی اچھی لگتی اور ویسے بھی پڑی ہونے چاہیے اور بس یہاں پہ میں نے ڈائننگ ایریا تو اپنا سیٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ جو نیلے والے جو میرے پاس موڑے ہیں وہ بھی میں نے اسی سائٹ پہ رکھ لی ہیں جہاں پہ یہ پہلی ادھر ہی پڑے ہوئے تھے اور دیکھیں جی موسم کتنا خوبصورت ہو رہا ہے اور فرش ابھی دھول رہا ہے ابھی تو خیر فرش کی صفائی ہو رہی ہے اور آج بارش بھی ایکسپیکٹیڈ ہے دیکھیں کہ کتنی بارش آتی ہے آج اور اس بوٹل میں میرا منی پلانٹ میں اس پہ رکھتی ہوں لیکن میں نے سوچا کہ اس کو بھی میں چینج کر لیتی ہوں بوٹل ابھی ہٹا دیتی ہوں ابھی میں منی پلانٹ کسی اور میں لگا دیتی ہوں تو میرے پاس یہ پرانا باول میرے پاس رکھا ہوا تھا اور یہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے تو یہ کسی کام کا بھی نہیں تھا اس میں سالن ڈال سکتی ہوں کچھ تو میں نے سوچا کہ اس کو نیچے پلیٹ رکھے اس کو فرش کے اوپر ہی منی پلانٹ لگا کے رکھ لیتی ہوں تو نیچے جب بیلے آئیں گے تو بڑا خوبصورت لگے گا اور ڈیلی اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ہم دیتے رہیں گے اور ابھی آگئی تھی میں بیڈروم میں اور بیڈروم میں بھی کپڑے رکھے ہوئے کچھ فولڈ کرنے والے ابھی میں ان کو تھوڑی دیر تک پریسٹری کروں گے ابھی میں نے سوچا کہ ایک دفعہ سیٹنگ ہو جائے نا گھر کی تو باقی کی کام پھر میں بعد میں دیکھوں گی اور یہاں پہ بیٹ جو ہے نا میں نے سیٹ کر لیا تھا اور ابھی تک یہ میری گندی نہیں ہوئی یہ بیڈ چھیٹ اس کو میں بس کل انشاءاللہ میں چینج کر لوں گی اور باقی کے جو ٹراؤزر شرٹس وقیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی میں تیہ کر کے رکھوں گی اور یوں جو ہے نا گھر کی صفائی اگر ساتھ خود نہیں رکھتے ہیں بھلے گھر چھوٹا ہے بھلے گھر بڑھا ہے بھلے گھر بڑھا ہے بھلے گھر ساتھ خود لگنا پڑتا ہے کیونکہ صفائی تو ہو جاتی ہے لیکن جو سیٹنگ ہوتی ہے جو چیزیں ہوتی ہیں کیا رکھنے کیا نہیں وہ آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے تو جی آگئی تھی میں کچن کے اندر اور آج جو ہے نا مجھے کھانا بھی کافی لیٹ ہو گیا تھا میں شام میں ہی آج کھانا بنا رہی ہوں تو ابھی میں نے ڈالے اس میں مسٹرڈ آئل اور اس میں ڈالے ایک چمچ میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ اور یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں پین فرائی کیمہ جو کہ بڑے جلدی جلدی جھٹ پٹ سا بن جاتا ہے اور ٹائم کی کمی ہونا تو آپ یہ بنا لیں کیمہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بڑے جلدی بن جاتے لیکن برطن چینج کرنے سے بھی کھانے کا ٹیسٹ جو ہونا وہ چینج ہو جاتا ہے مطلب اگر آپ فرائی پین بر میں بناتے ہیں کسالن تو اس کا اور ٹیسٹ ہوتا ہے طوے پہ اور ٹیسٹ ہوتا ہے مٹی کے ہنڈی میں اور ٹیسٹ ہوتا ہے برطن چینج ہونے سے بھی کھانے کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے بارال اچھا میں نے اس میں ڈال دیا جی کیمہ اور میرے پاس یہ ایک پیالی جتنا ہی کیمہ تھا تو میں نے کہا چلو میں جلدی جلدی سے یہی بنا لیتی ہوں اس کو کلر چینج ہونے تک میں نے بھونا تھا اب میں نے اس میں ڈالا جی ایک چھوٹا چمچ پیسی میرچ ایک چھوٹا چمچ کٹی میرچ ایک چھوٹا چمچ حلدی اور نمک اسپ زائقہ اور میں نے زیرہ ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے لال میچ تھوڑی سی میں نے اور ڈالیا تھوڑا سپائسی اچھا لگتا ہے اس کو اچھی طرح سے میں بنائی کر لوں گی اس کی اور اس کو کیمہ ہلکہ سا بھوننے کے بعد میں نے اس میں ایک چھوٹی پیاس چاپ کر کے وہ ڈالی ہے اور ایک ٹاماتر میں نے بارک بارک چاپ کر کے وہ بھی ایڈ کیا ہے اچھا اگر آپ اس ٹیچ پی چاہیں تو آلو اور شملا میچ پی ڈال سکتے ہیں میں اس کو تھوڑی دیر تک ایڈ کروں گی ابھی میں ذرا سا اس مسالے کو بناوں گی تاکہ ٹاماتر جہاں نا وہ تھوڑی سے گل جائیں اور جی تھوڑی دیر میں نے اس کو دم پہ رکھا تھا ایسے دیس منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں اس کی یہ بنائی پہ آ چکا ہے اب میں اس کو بھوننوں گی اچھی طرح سے اور آئل مجھے کم لگے گا تو میں تھوڑا سا اور بھی ایڈ میں نے کیا تھا اچھا آپ پوچھتے ہیں کہ مسٹرڈ آئل میں سمیل نہیں آتی اور اس کو پہلے پکانا چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اچار ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو پہلے پکانا چاہیے کھانے میں جب جیسے جیسے بنتا ہے آئل گرم ہوتا ہے اور اس کی وہ جو ایک سمیل سی آ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی آپ ایک دو دفعہ پکائیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اچھا میں نے اس میں چھوٹا سا آلو اور شملہ میں باریک باریک کارڈ کے وہ بھی ایڈ کر دی تھی اور کیمہ جو ہے نا بلکل ریڈی ہو چکا ہے صرف کیا ہے کہ آلو جب گلیں گے تو پھر یہ ریڈی ہو جائے گا تھوڑا سا میں اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو میں رکھ دوں گی اور جب یہ گل جائے گا تو پھر یہ ریڈی ہو جائے گا یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کو پراتے کے ساتھ کھائیں یا چاول کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ چاول بائل کیے تھے تو اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور ہم نے جی کچھ دنوں تک نکلنا ہے سیرو ویروں پہ نکلنا ہے تو اس سے پہلے میں نے کہا میں گھر کی ذرا اچھے سے اس کلیننگ کرلوں مجھے بڑی تسلیح رہتی ہے تو اس لئے ساری میں صفائیوں میں لگی ہوئی تھی اچھا لاسٹ میں میں نے ادرک ڈالی ہے سبس دھنیاں مرچیں اور تھوڑا سا میں نے مطلب ایک لیمن لے کے سلائس کارٹ کے وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور یقین کریں بہت ہی کمال کا یقیمہ بنا تھا اور ہمارا تو اسی ٹائم ہی قتم ہو گیا تھا اور یہاں جی بارش سٹارٹ ہو چکی تھی اور میں نے اب میں نے ذرا سکھ کا سانس لیا ہے میں چائے بنا کر بیٹھی ہوں چائے پی رہی ہوں اور رات میں جی کوئی کڑکتی بارش ہو رہی تھی میں آپ کو ابھی اس کے حاظن سناتی ہوں اتنی پیاری اور اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے بہت ٹائم کے بعد ایسی بارش ہوئی ہے اور جہاں جی میں نے کھانا لگا لیا تھا دال بھی رکھی ہوئی تھی اس کو بھی میں نے گرم کر لیا تھا اور ابھی ہم کھانا کہیں گے اور آپ سے چاہوں گے میں یہی پہ اجازت ملوں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ جی بائی بائی